اسلام علیکم ناظرین میرے شہر کے ساتھ محمد عثمان یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج 18 دسمبر 2020 کو پاکستان میں فارمرز ڈے منایا جا رہا ہے آج ہم باتچیت کریں گے مختلف کسانوں سے اور جانیں گے کہ ایک کسان کی زندگی کے معمولات کیسے ہوتے ہیں اور کسان کن کن مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور یہ فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں اور پھر ہمارے لیے دستیاب ہوتی ہیں تو آئیے آج باتچیت کرتے ہیں مختلف کسانوں سے اور ان کے خیالات جانتے ہیں ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے شہر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد شمیم صاحب ان سے باتچیت کرتے ہیں کسان ہیں اور ان کے مشکلات جانتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم السلام کیا حال ہے جی شکر اللہ شمیم صاحب آپ زمیندار ہیں زمیندارہ کرتے ہیں خود بھی جی جی اچھا ہم جاننا چاہ رہے ہیں آج فارمز ڈے پر کہ ایک چھوٹا کسان بالخصوص کن کن مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور ہم سب کے لیے جو فصلیں اگاتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کو اپنی کیا کیا مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کوئی بھی فصل ہے جیسی بھی ہو وہ اس کے لیے سب سے پہلے اہم ہے اس کا ٹائم تو جب پانی یا خاد یا کوئی ایسا کو مانگتی ہے وہ تو صبح صویرے جو ہے مسلم کے بھی گھر سے نکلنا ٹائم پی آنا اس کو ٹائم سے اس کی کٹائی کرنا جس کو اس کا کوئی انا جو بھی ہے اس کو کوئی کہنے جیسے آپ بھی جلد و جلد اس کام کو جو نہیں پٹھانا تاکہ کوئی نئی جو ہے نا وہ فصل آگے ہم لگا سکیں اور اس کے بعد ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات مشکلات یہ آتی ہے کہ آگے سے جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ریٹ نہیں دیتی تو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے کسان جو ہے اللہ تو اکلی ہے اگر بن جائے تو رب کی ساتھ دی رہی تو دے دے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات بے موسمی سی بارشیں ہوتی ہیں فصل جائے وہ غراب ہو جاتی ہے کوئی شہر نہیں تو پھر ایسے کسان کے زندگی تو ایسے ہوتی ہے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے کہ کسان جو ہے وہ چھ ماہ آٹھ ماہ تین ماہ فصل کو لگاتا ہے پالتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے اس کے بعد پھر جب وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے اس کو بہتر معافضہ مل سکے تو کیا آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی ہے کسان جو ہے نا کسان کی محنت وہ ہوتا ہے اس کا جیسے آپ کہنے کے بھی اگر ایک فصل ہے فصل کا جو ہے نا اس کا سٹھیک ریٹ جو ہے وہ اگر مل جائے کسان کو تو وہ کسان جو ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ کہلیں ایک لوئے کی طرح مضبوط ہے وہ جب اسے کو ریٹ نہیں ملے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا وہ جو محنت ہوگی اس کو اس سے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جیسے پنجابی میں روح کھٹا پڑ جانا وہ ہو جائے گا اور جو ہے وہ فصل کی جو ہے ریٹ کے حساب سے محنت بھی وہ جو ہے کم جائے گی تو ایسے نکسان اٹھانا پڑتا ہے میں ریٹ ہونا تو پھر کسان جو ہے کسان بھی کشال اور ہمارے یہ جو ہے نا عوام ماری یہ بھی کشال امران صاحب اسی ماشاء دیکھ رہے ہیں تو اسی بڑی مینت نال پتھے ورڈ کے لے کے جا رہے ہو تو انہوں پتا ہے آج کسانہ دا دین منایا جا رہا ہے پاکستان چا نہیں کوئی پتا نہیں آج جیسی کسانہ دے دین دے والے نال کسانہ نال گالبات کر رہے ہیں تو اسی جاننا چاہاں گے کہ توانوں کی ایسی مشکلات در پیش ہونی ہیں جیڑی کے دوسرے لوگ نہیں سمجھ دے یا دوسرے لوگانوں نہیں اندازہ ہونا دا جیڑا ایک کسان ہی سمجھ ساکتا ہے وہ توانوں کی کسان ایک ہی ہوئے نا تو موڑی انہوں نے آپ دیل کرنے پتا لگا دا نا یونے میں آلہ دا ہور آلہ دا ہوئے انہوں نے زین آپ کو آپ ہوندا ہے انہوں نے کسی نہ رہا کے بندہ گالک کرے تو موڑی پتا لگا دا بھی آیا ہے سسٹم ہے نہیں توانوں کی مشکل پیش ہندی روز دے ویچھا موڑی پتھے پانے جو بھی کرنا زمین آرہ کرانا سالے کو بھامی ہو آپ پر رہے ہیں یا نہ رہے ہیں ایسا دا نوکری کرنی ہے ملازمت کر دیو محافظہ ٹھیک مل جاندہ ہے ٹھیک محانہ سسٹم ہے سلانہ میں نے توہلی سمائی نہیں ہم دی پیش میں کہل کر رہے ہیں ابھی امی نباد محافظہ ملدہ یا سال باد اچھا تو تھنکھا جیلی مرضی جننے کے لیلے والمان سے دا ہزار لائلو پنجاہ لائلو ساتھ لائلو اندہی صاحب نا صحیح ہے سمائی دے مطمئن ہو تسی اپنے جنے محافظہ ملدہ ہے تھنو محنت دے صاحب نا لائلو دسی اس تو مطمئن ہو کنی یہ تنکھا ہے نا مہینے دی ایسے بیکھی ہیں نا بھی دا ہزار ہے اندے نا کسے ملازمتہ گزارا نہیں ہوندہ تنکھا زیادہ ہوگی کیونکہ مال اتنا ہے جنگر ہوندہ ہے سارا کوش ہے میں نے اس کی دیگر نہیں کرتا سارے دی کردے ہیں ایسے نہیں کہ میں نے اس کی دیگر بھی تنکھا تھوڑی ہوں تنکھا تھوڑی ہے جتھے بھی جاؤنا تنکھا تھوڑی ہے تنکھا تھوڑا خیالہ زیادہ ہونی چاہیے محنت کنی کا محنت پر ہوتا ہے مطالع سامنے یہ سارا کوش ہے ہمانے ہیں سارا کوش ہے ساری دیلی لے جاندی ہے پٹھے پڑھے کردے ہیں صبح کنے ہوئے اٹھتے ہو؟ صبح ازانہ ازانہ ٹائم اٹھ کے پھر کی روٹین ہے؟ مال چھونا مال چھوکے پچھن جانا پچھے پھوٹے واٹھ کے کترنے کتر کے پاہ دینے مشام دو موچے ہو لینے پھر رات کنے ہوئے تک کوئی کام کرنا روٹین ہے؟ رات نو تاسو بجے تائیں پھر اگلے دینے سے ترہی روٹین چھوٹی کوئی نہیں؟ کوئی نہیں چھوٹی ہونی جائے دی ہے؟ چھوٹی ہونی جائے بھی چھوٹی ہونی ہے فیملی ہے گی؟ نہیں کیمیاں بیوی بچے؟ کوئی بھی نہیں طلاق ہو گیا ٹھیک ہے جی؟ میرے بانی شکریہ آج تک کے لیے اتنا ہی مزید نئی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے میرے شہر اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ